حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے تھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے ہیں مجھے سکینہ کی بھیاز یاد آتی ہے مجھے علیہ السکر کا تڑپنہ یاد آتا ہے ساری زندگی پھر تھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشقے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی سے اب یہ رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے ہٹھ گئے بدھن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے تو ہو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پہ کپ کی پتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے فرمایا میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانِ حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زارو کے تارونے لگے اور آپ نے اہل بیعت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے اس نے موزن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارو انہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ کلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ بھورہ میں بھی زندہ موسل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقبن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے ترے مو پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچیں